امر المؤمن ان امرہ کلہو لہو خیر کہ مومن ایمان والے جو کلمہ پڑھتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اخرار کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تاجب ہے کہ اس کا سارا کا سارا معاملہ سراپا خیر ہی خیر ہے کوئی چیز اس کے حق میں شرح ہی نہیں ان امرہو کلہو لہو خیر اس کے لئے خیر ہے اور آگے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِن اور یہ بات صرف مومن ہی کے لئے ہے کہ خیر بھی خیر ہے شر بھی ان کے لئے خیر ہے یہ بات اور یہ مقام یہ انوکہ مقام کس کو حاصل ہے صرف ایمان والے کو ہی حاصل ہے بتائی کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے ہم ایمان والوں کے لئے کہ ہر چیز ہمارے لئے خیر ہی خیر ہے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کس طرح خیر اب آپ کو اشکال ہوگا کہ بھائی ہماری زندگی میں تو اچھائی برائی خوشی اور غم سارے حالات آتے رہتے ہیں اور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے سارا کا سارا معاملہ سارے حالات وہ سب کے سب خیر ہی خیر ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے پہ کہ دیکھئے انسانی زندگی میں خوشی کا موقع ہو یا غم کے حالات ہو یہ تو انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت میں گزرے اٹھاٹ چڑھاؤ کی قیفیت حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن ان حالات میں ہمارے طرز عمل سے وہ حالات ہمارے لئے خیر بن جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ حالات اچھے ہی رہیں گے نہیں حالات ترہ ترہ کے آئیں گے لیکن جو بھی حالات آئیں گے وہ آپ کے حق میں خیر بن جائیں گے آپ کے لئے انہیں اللہ خیر بنا کے لئے کیا آئے گا کیسے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر ان اصابتہ سراء شکر کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کوئی نعمت حاصل ہوئی خوشی دینے والی کوئی چیز حاصل ہوئی کوئی مقام حاصل ہوا اولاد ہوئی کوئی مقام مل گیا کوئی نعمت ملی تو ایسے موقع پہ یہ اتراتہ نہیں ہے فخر مباہت میں نہیں لگتا بلکہ جو کچھ بھی خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ اس خوشی کے موقع پہ اس خوشی کو یا خوشی دینے والی چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر کی وجہ سے یہ حاصل ہونے والی چیز خوشی دینے والی چیز اس کی اچھی حالت یہ اس کے لئے خیر بن جاتی ہے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے ہماری کوئی مراد پوری ہو رہی ہے ہمیں خوش کرنے والی کوئی چیز ہمیں عطا ہوئی ہے تو اس موقع پر ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم شکر گزار بنیں اور اگر شکر گزاری کی توفیق مل لہی ہے تو گویا کہ وہ چیز خیر بن کے آ رہی ہے اور اس چیز کے ملنے کے ساتھ ہمیں نعمت شکر حاصل نہیں ہے توفیق شکر حاصل نہیں ہے تو یہ چیز نقصان دے ہے یہ ایمانی تقاضے کے خلاف ہے تو حصول نعمت کے ساتھ توفیق شکر بھی ہو حصول نعمت کے ساتھ توفیق شکر بھی ہو تو یہ اچھی چیز ہے اور ہم سب کو اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے کہ کسی طرح کی خوشی ہو کسی طرح کی کوئی نعمت ہو تو ہم اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنا کر رب کے دربانے میں پیش کریں تو وہ خوشی وہ اچھی حالت ہمارے لئے خیر بن جائے گی جیسے مثال کے طور پر تعلیمی کوئی ڈگری حاصل ہو گئی کوئی جوب حاصل ہو گئی کوئی ہمارا پلان کامیاب ہو گیا کسی چیز کی کوشش کر رہے تھے وہ منزل میں مل گئی تو جو کچھ بھی ہو ہمیں اس موقع پر شکر گزار بننا چاہیے اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر رب کو بھولی جاتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ بہت غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر اکثر و بیستر حدود شریعت پامال کیے جاتے ہیں آپ ہم سب اپنی زندگی کا محاصبہ کریں خاص طور پر اپنی خوشی کا موقع دیکھیں بہت خوشی کے موقع پر حدود شریعت پامال کیے جاتے ہیں گویا کہ یہ رب کو ناراض کرنے والی بات ہے خوشی کے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو اس طرح اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ اس خوشی کے اظہار میں شریعت کے حدود پامال نہ ہو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے اس موقع پر بھی حدود شریعت کا خیال لہے آپ کو اللہ تعالی نے کوئی بڑی اچھی خوشی عطا کیا اس موقع پر آپ پارٹی کر رہے ہیں دوستو احباب کو جمع کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ حدود شریعت پامال نہ ہو اس کا خیال لکھنا ضروری ہے تو اگر حدود شریعت کا ہم نے خیال رکھا اور اس نعمت کو اپنے رب کا فضل سمجھتے ہوئے ہم نے قبول کیا تو وہ چیز ہمارے لئے خیر ہے اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ چیز ہمارے لئے خیر نہیں ہے تو فرمایا کہ اسے خوشی ملی تو شکر کرتا کیا فکان خیر اللہو تو وہ خوشی بھی اس کے لئے خیر بن گئی اب دیکھیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر بن گئی گویا کہ اگر خوشی ہو لیکن اس کے ساتھ شکر نہ ہو تو پھر فکان خیر اللہو کی بات نہیں ہے ایک بات اگلی بات فرمایا آپ نے وَإِنْ أَصَابَتْهُ زَرَّاؤُ اسے تکلیف دے پریشانکن کوئی چیز پیش آگئی اور یہ بھی انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے مختلف قسم کی پریشانی آتی رہتی ہے کبھی چھوٹی کبھی بڑی مختلف قسم کے الجنیں آتی ہیں الگ الگ نوعیتوں کی فرمایا تو ایسے موقع پہ وہ صبر کرتا ہے تو صبر کی وجہ سے بھی وہ پریشانی وہ ٹینشن وہ غم کا موقع اس کے لئے خیر بن جاتا ہے تو گویا کہ دل آزار حالات میں الجنوں کے وقت میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر دل آزار حالات یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں حالات لانے والا بدلنے والا اللہ ہے ہمیں تو اس کے فیصلے کو قبول کرنا ہے اور اگر الجنوں کو ہم نے قبول کرتے ہوئے اس پر صبر کیا تقلیف دے حالات پر ہم نے صبر کیا غم کے موقع پر ہم نے اپنے آپ کو سبالا اور صبر کیا تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عجل عطا فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ مسلمان کو اہل ایمان کو ذرا بھی غم فکر بیماری ٹینشن کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں ایک کانٹا چھپ جائے اس پر بھی ایمان والے کو صبر کرنے کا سواب ملتا ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کا ایک ٹینشن جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے نکلنے کے وقت آپ نے اس جیب میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے کچھ رکھا ہے لیکن وہ اس جیب کے بجائے اس جیب میں آپ نے رکھ لیا اب دکان پہ گئے آپ سامان لے لیا سامان لیتے ہی آپ نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ پیسے نہیں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ایک وحشت ایک تکلیف ایک ٹینشن کی کیفت ہوتی ہے پتہ نہیں پیسے کہاں چلے گئے پھر آپ اس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پیسہ مل جاتا ہے آپ کو فرما یہ جو معمولی تھوڑی دیر کی ایک ٹینشن ہے کی تکلیف ہے اس پر بھی اللہ تعالی عجر عطا فرماتے ہیں اور اس پر بھی اللہ تعالی آپ کو آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں شرط یہی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے خوشی کے وقت میں شکر گزار بنے اور تکلیف کی عذیتوں کے وقت میں انسان صبر کا مظاہرہ کرے روایت میں آتا ہے کہ انسان جب بیمار پڑھتا ہے تو بیمار کا موقع بھی بیماری کا موقع بھی بہت سبر آزمہ ہوتا ہے بعض بیماریاں معمولی تکلیف والی ہوتی ہیں لیکن بعض بیماریاں بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ رکھے فرمایاں ایک روایت میں ہے کہ جب بیمار پڑھتا ہے مومن تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ تم اس کے پاس موجود رہ کر یہ دیکھو کہ وہ اپنے آنے جانے والوں سے کیا کہتا ہے اس حال میں بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے یا واویلہ کرتا ہے بے شینی کا ادھار کرتا ہے چنانچہ بندہ جب کسی تیماردار سے عیادت کرنے والے سے کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو اس سے پہلے اس کی صحت سے اچھی صحت عطا کر دو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اس کو نیکی آتا فرماتے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر آپ بیمار ہو تکلیف میں ہو عذیت میں ہو آپ کو یہ آپ سے کوئی خبر خیریت پوچھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ الحمدللہ جس حال میں بھی ہوں ٹھیک الحمدللہ رب العالمین اللہ کل عالم ہاں جہاں ضرورت ہو اپنی پریشانی بیان کرنے کی وہاں پریشانی بیان کر سکتے اور بیسا نہیں کہاں ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین سب ٹھیک ہے کچھ نہیں کوئی تکریف نہیں نہیں دیکھئے شکوے کا انداز نہیں ہونا چاہیے رب کے فیصلے پر اعتراض اور شکوے کا انداز نہیں ہونا چاہیے ہاں رب کے فیصلے پر راضی اور راضی ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہو وہاں اپنی تکریف کو بیان کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرید نہیں ہے لیکن تکریف کے بیان کرنے میں بھی انداز شکوے کا انداز نہ ہو رب کے فیصلے پر اعتراض کا انداز نہ ہو اس لئے کہا گیا کہ اپنے غم کو بھی ایسے انداز میں کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جائے کہ اس پر محسوس ہو کہ سامنے والا رب کے فیصلے پر راضی نہیں بلکہ رب کے اسے شکوا کر رہا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب کی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا یا بیٹے کا ہے کسی کا تو ان کی زبان سے ایک اللہ کو مہین ملا تھا نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ کیا حدیث میں سکھا گیا انہ للہ ما اخذا ولہو ما آطا وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُزْمًا کہ جو لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا اور جو دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور ہر چیز کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے کسی کوئی کوئی اجل سے پہلے نہیں جاتا جانے والا کوئی زندہ اجل کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا ہر ایک کا وقت مقرر ہے اب اللہ کی مشیعت کہ اللہ کس کو کدرے دن نکھے کس کو کب بلا لے تو جو بلا لیا جس کو وہ اللہ کی امانت ہے اللہ نے لے لیا اس کو اللہ نے چونکہ اپنی چیز کو واپس لیا ہے ہمیں صبر کرنا ہے اور جو چیز باقی ہے اس کی بقا پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ایک بزرگ ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے ان کے ایک پاؤں کو کاٹنا پڑا تو ایسے موقع پہ بعض لوگ تو وہ ہوتے بس شکوا کرتے پھرتے ایسا ہو گیا یہ کاٹنا پڑا ایسا ہو گیا ان سے ملنے جنوائے لوگ آئے تو انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے بخش دیا بچا دیا تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی تو ٹانگ کٹ گئی یا آپ کے وہ عضو چلا گیا آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہا کہ وہ تو قادر مطلق ہے وہ تو پوری جان ہی لینے پر قادر ہے شکریہ اس پر ہے کہ جو پورا لینے پر قادر تھا وہ تھوڑا لے کر کہ اس نے پوری جان کو ابھی باقی رکھا ہے ابھی حیات عطا کر رکھی ہے دیگر آزہ سلامت ہیں تو انسان کی نظر جانے والی چیز کے بجائے جو چیز باقی ہے جو نعمت حاصل ہے اس پر اگر نظر ہوگی تو انسان ہر حال میں شکر ادا کرے گا تو صبر بھی ہونا چاہیے شکر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض والا انداز شکوے والا انداز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کو یہ شکوہ ہمارا پسند نہیں اللہ تعالی ہمیں سابر دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں شاکر دیکھنا چاہتے ہیں اور جب ہم صبر کا اور شکر کا مظاہرہ کریں گے ان کے مواقع پر تو نبی عقیق صلی اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو بڑا نیرالہ ہے تاجب خیز ہے کہ ہر چیز اس کے لئے سراپا خیر ہے اور یہ مقام اس کے یہ صرف مومن کو حاصل ہے کہ خوشی کے وقت میں شکر کر کے شکر کر کے اس کو خیر بنا لیتا ہے اور غم کے موقع پہ دلازار حالات میں صبر کر کے بے اس تکلیف اور صبر آزمہ حالات کو بھی اپنے لئے خیر بنا لیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ